یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں اس کے فضیلت میں بھی سمجھائی ہیں یہ پردہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا ارشاد ربانی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ کسی مومن مد کسی مومن عورت کے لیے حلال ہی نہیں جائز ہی نہیں فیصلہ جب اللہ کا آ جائے قرآن کی شکل میں فیصلہ اس کے رسول کا آ جائے حدیث کی شکل میں پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے پھر اپنی مرضی کرے پھر اپنی رائے کو اختیار کرے پھر وہ اپنے اختیار کو مقدم کرے یہ اس کے لیے جائز نہیں اور آگے کیا فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے پھر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نامانا فَقَدْضُلَّ ضُلَلًا مُبِينًا تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے یہ تو واضح گمراہی میں چلا گیا اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک دوسری بات فرماتے ہیں پردہ اصل میں پاک دامنی کی علامت ہے ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ يُعْرَفْنَا فَلَا يُعْزَيْنَ جب پردہ ہوگا کسی کی جررت نہیں ہوگی کہ اس کی طرف آنکھ بھی اٹھائے اس کو پتہ ہے یہ سید زادی ہے یہ عزت و شرف واری عورت ہے لوگ راستہ چھوڑتے ہیں لوگ پیچھے ہڑتے ہیں کیونکہ ان کے نظروں میں یہ باعزت عورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پاک دامنی کے وجہ سے اس کے اندر ایک حیبت رکھی ہے اور اس کا ایک وقار رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مطانت سے نوازا ہے یہ پردہ تحارت اور پاکیزگی کا پیغام ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ اَبْتْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ یہ تحارت ہے یہ پاکیزگی ہے اس سے بڑی پاکیزگی کیا ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بھیان کر دیا ہے پردہ یہ پرہیزگاری اور تقوے کی دلیل ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا تنی آدم اے آدم کی اولاد قَدَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا تم پہ ہم نے لباس کو نازل کیا ہے اور لباس کا پرپس کیا ہے یواری سوآتِكُمْ وَرِیشًا یہ لباس سطر پوشی کے لیے بھی ہے اور زینت کے لیے بھی ہے وَلِبَاسُ تَقْوَا ذَلِكَ خَيْر یہ لباس جو آپ کے جسم کو ڈھامپ لے یہ تقوے کا لباس ہے تو پردہ ایک پرہیزگاری اور تقوے کا پیغام ہے یہ ایمان کی دلیل ہے آپ نے ابھی روایت سنی جب بنو تمیم کی عورتیں آئیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باریک لباس پینا ہوا تھا تو انہوں نے کیا فرمایا اِن کنتن مؤمینات مؤمینات عورتیں ہو فَلَيْسَ هَذَا بِلِبَاسِ الْمُؤْمِنَاتِ یہ مؤمینات عورتوں کا لباس نہیں ہے وَإِن كُنتُنَّ غِيْرَ ذَلِكَ وَلَا اگر تم مؤمنا نہیں ہو فَتَمَتْتَعْنَ بِهَا پھر تم پہ کوئی پابندی نہیں ہے یہ شرم و حیاء کی دلیل ہے الحیاء من الائیمان حیاء ایمان کا حیصہ ہے وَالْایمَانُ بِلْجَنَّةِ اور ایمان انسان کو جنت میں نہیں جائے گا اور حدیث کے الفاظ ہیں اِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّنْ سِتِّیرٌّنْ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالْسِتْرِ اللہ تعالیٰ بڑے حیاء والے ہیں پردہ پوشی کو پسند کرنے والے ہیں یحِبُّ الْحَيَاءَ اللہ حیاء کو بھی پسند کرتے ہیں وَالْسِتْرَا اور پردہ پوشی کو بھی پسند کرتے ہیں اور کہنے والے نے سچ کہا ہے فَلَا وَاللَّهِ مَا فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ وَلَا الدُّنْيَا اِذَا ذَهَبَ الْحَيَاءُ اللہ کی قسم اس زندگی میں کوئی خیر نہیں جس زندگی میں حیاء نہ ہو اور جب حیاء چلا جائے تو پھر خیر و برکت بھی چلی جاتی ہے یعیشُ الْمَرْءُ مَسْتَحِيَا بِخَيِّرٍ وَيَبْقَ الْعُودُ مَا بَقِيَا الْلُحَاءُ انسان اس وقت تک خیر کی زندگی بسر کرتا ہے جب تک اس کے اندر حیاء رہے جس طرح ایک درخت اس کا چھلکہ اتار دیا جائے اس کے پتے اتار دیا جائے وہ درخت خشک ہو جاتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو کاٹ کے کوئی چیز بناو یا جلا دو اس طرح جب تک حیاء انسان میں رہتی ہے وہ سرسبز و شاداب ایمان والا رہتا ہے جب حیاء چلی جائے تو اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے الحیاء والایمان قورنا جميعا حیاء اور ایمان کو اللہ نے اکٹھا اتارا ہے فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا ذَهَبَ الْآخَرَ جب ایک چلی جائے چیز تو دوسری بھی چلی جاتی ہے حیاء نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی غیرت کی دلیل یہ ہے کہ وہ بردہ پسند کرتی ہے عورت اللہ نے اس کو کتنی سلیم غیرت سے نوازا ہے یہی حقیقت میں غیرت مند عورت ہے اللہ کے ہاں جس نے اس پیغام کو قبول کر لیا جائتی مرأتن الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لها ام خلات ام خلات میدان کارزار میں آگئی وَهِيَ مُنْتَقِبَ اس نے نقاب کیا ہوا تھا تسأل عن ابنیہ اور پوچھ رہی ہیں لوگوں سے بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے کہا جئتی تسألین عن ابنی کی وَأَنتِ مُنْتَقِبَ تم آئی ہو میدان کارزار میں اور نقاب کر کے آئی ہو یہاں تو بہت سختیاں بھی نرمیوں میں بدل جاتی ہیں مثال کے طور پر آپ شلوار کو ٹکنوں سے نیچے نہیں کر سکتے لیکن میدان کارزار میں کر سکتے ہیں آپ عام حالت میں غرہ کے بولنا کسی پہ روب جمانا جائز نہیں ہے کہ کسی کو ڈرائیں یا تکبر کی چال چلیں لیکن وہاں دشمن پہ روب ڈالنے کے لئے کیا جا سکتا ہے اسی طرح آپ کالا رنگ اپنے سر یا اپنی ڈاڑی پہ نہیں لگا سکتے وَجَنِّبُهُ السَّوَات لیکن دشمن پہ رعب ڈالنے کے لئے کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ نقاب اور میدان کارزار تو اس عورت نے جواب کیا دیا تھا اگر میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے تو میری حیاتو قتل نہیں ہوئی ایک مومن عورت کا جواب کیا ہے اگر میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے تو میری حیاتو قتل نہیں ہوئی ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں لَتَغُضَّنَّ أَبْصَارَكُمْ اے مردو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو وَلَتَحْفَضُنَّ فُرُوجَكُمْ اور اپنے عزتوں کی حفاظت کرو وَلَيْقِيمَنَّ وَجُوهَكُمْ وَگَرْنَّ اللَّهِ تمہارے چہروں کو بھی بگاڑ دیں گے اور عباد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سلسلہ صحیحہ کی چودہ سو ستر نمبر روایت ہے فرمایا اضمنو لے ستن من انفسکم چھے چیزوں کی زمانت تم مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں کونسی چھے چیزیں اصدقو اذا حدستم جب تم بات کرو تو سچ بولا کرو وَاوفو اذا عاہدتم جب تم بادا کرو تو بادا پورا کیا کرو وَأَدُّ اذا تم انتم جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کیا کرو وَحْفَضُ فُرُوجَكُمْ اور اپنے عزتوں کی حفاظت کیا کرو وَغُضُ عَبْصَارَكُمْ اور اپنی نظروں کو جھکا کی رکھا کرو وَقُفُ عَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو تکلیف سے بچا کی رکھا کرو اللہ رب رزت سے دعا ہے اللہ رب رزت ہم سب کو قرآن سنت کی روشنی میں یہ احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مومن عورتوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو عائشہ رحمہ السلامہ کی صف میں کھڑی نظر آئیں اللہ رب رزت ان کو بھی عزتوں رحمتوں اور برکتوں سے نوازے